مرید مہدی سے مرکزی جلوس برامت ہوا جو تلہ مرید مہدی سے ہوتا ہوا کسر زینب کسر علیہ اسغر ہلٹن چوک در عباس سے ہوتا ہوا قدیمی قبرستان میں شام کے وقت اختتام پذیر ہوا تازیہ علم زلجنہ اور پگوڑا جہولہ علیہ اسغر برامت کیا گیا تازیہ کے اس جلوس میں ہزاروں ازادان امام حسین علیہ السلام نے شرکت کی ہے جگہ جگہ لنگر سبیلو کا بھی احتمام کیا گیا ہے اس موقع پر پولیس کی طرف سے اور شیعر زاکر تنظیموں کی طرف سے سیکورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے تھے تاہم چھتوں پر بھی پولیس ہلکار ڈیپٹی سر انجام دیتے رہے جبکہ جلوس کے فرانٹ اور بیک پر بھی پولیس ہلکار تنات رہے ٹیفیک پولیس، الیٹ فورس، لیڈیس پولیس، پنجاب پولیس کے علاوہ پاک آرمی کے نوجوان اور رینجرز کے نوجوان بھی پوری طرح اڈاٹ رہے ہیں اس موقع پر ڈی پیو محمد نوید اور ڈیپٹی کمیشن بکھر ڈکٹر نور محمد اوان اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف جلوسوں کے روٹ وزٹ بھی کرتے رہے اور جلوسوں کا جائزہ لیتے رہے مختلف اوقات کار میں پولیس اہلکاروں کو ہدایت بھی جاری کرتے رہے اس موقع پر جلوسوں کی آن لین منیٹرنگ کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے تھے جلوس کے تمام جانے والے رست پر خاردار تاریں کناتیں اور کٹینر لگا کر سیل کیا گیا جلوس میں شامل ہونے والے ازاد رانے امام حسین علیہ السلام کی تلاشی لی گئی اور بعد ازاؤں نے جلوس میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی جلوس میں لبیگ یا حسین کے ناروں سے بکر کی فیضہ گونجوٹی ہے یوت نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا نے عظیم قربانیاں پیش کر کے اسلام کا پرچم بلند کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام دنیا بھر میں گونج رہا ہے اس موقع پر پولیس کی طرف سے چار ہزار سے زیاد پولیس الکارڈیوٹی سر انجام دیتے رہے جبکہ ملسپل کمیٹی کے افسران افتاب احمد خان اور زلہ کونسل کے چیف افسر اور اس کے علاوہ اسیسٹنٹ کمیشنر چاروں اسیسٹنٹ کمیشنر روڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر مرزا ولید بیک اسیسٹنٹ کمیشنر محمد شفیق اسیسٹنٹ کمیشنر دریہ خان اسیسٹنٹ کمیشنر کرور کورٹ اسیسٹنٹ کمیشنر منکیرا وہ بھی پوری طرح متحرک رہے زلے کے چاروں تسلوں کے ڈی ایس پی سیبان بھی اور ایسے جو سیبان بھی پوری طرح متحرک رہے اس موقع پر ڈی پیو بکھر اور ایس ڈی پیو اور ایس پی انویسٹیگیشن محمد اکرم خان نے بھی جلوسوں کا وزٹ کی ہے رات گئے تک جلوسوں کا وزٹ کرتے رہے اور اس کے ساسطح انجمان تاجران کے رانہ محمد اشرف اور ممران امن کمیٹی بھی جلوس کے ہمراہ تھے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر بکھر اور ڈی پیو بکھر نے بھی میڈیا سے بات چیت کی ہے اور اس طرح دیگر ممران امن کمیٹی انجمان تاجران اور سیور سوسیٹی اور میڈیا نومیتگان نے بھی میڈیا سے بات چیت کی ہے کیا کہا ہے انہوں نے آئیے آپ کو سناتی ہیں جی ناظرین میں ہوں آپ کا محمد اسلام بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں ٹویلی و نیوز نیٹ ورک نواسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی پیش کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کا پرچم بلند کر دیا ہے نواسر حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس بےمثال قربانی کی بدولت آج نواسر رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے آج زلہ بکھر میں ایک سو چو سٹھ مقامات پر مجالے سے عذاب برپا کی گئیں اور اکسٹھ مقامات پر جلوس برامد ہوئے مرکزی جلوس شبِ اشور کا اس وقت تھلہ مرید مہدی سے برامد ہو چکا ہے جو کہ مقرر کردہ راستوں سے کسرِ علی اصغر کسرِ زینب ہنٹن چوک سے ہوتا ہوا صبح کے ٹائم جو ہے وہ تھلہ گلن شاہ کے قریب اختتام پذیر ہوگا اس جلوس میں ننے منہ بچوں سمیت ہزاروں ازاد رانے امام حسین علیہ السلام شریک ہیں اسے قبل نو محرم کا جلوس جو ہے وہ ٹیبا صدا سے بھی برامد ہوا جو آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر کے محلہ ملکہ والا میں اختتام پذیر ہو چکا ہے شبِ اشور کا جلوس جو برامد ہو چکا ہے یہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا جگہ جگہ سبیلو کا بھی اتمام کیا گیا ہے اس کے ساسد لنگر نظر و نیاز کا بھی اتمام کیا جا رہا ہے اور شہدائے کربلا کو ازاد رانے امام حسین اور اسلام خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اگر بات کی جائے سیکورٹی کی تو بکر پولیس کی طرف سے سیکورٹی کے سخترین تظامات گئے گئے ہیں تمشیر ازاکار تنظیمیں بھی سیکورٹی سر انجام دے رہی ہیں جو جلوس کو جانے والے تمام راستے ہیں وہاں پر کناتیں خاردار تاریں لگا کر سیل کر دیا گیا ہے جو ازاد رانے امام حسین جلوس میں شرکت کرتے ہیں ان کی تلاشی لی جاتی ہے اور بعد ازاد انہیں جلوس میں جانے کی اجازہ دی جا رہی ہے سی سی ٹی وی کیمرو کے بے ذریعے جلوسوں کو منیٹر کیا جا رہا ہے سنیپر بھی جو ہے وہ چھتوں پر تناد کیے گئے ہیں اس کے ساتھ فرانٹ پار اور بیک پار ابھی ڈیو ڈی پیو سے بھی بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو فرانٹ پر ہیں وہ بھی چار لیئر کے پولیس الکار تناد کیے گئے ہیں بیک پر بھی پولیس الکار جو ہیں وہ تناد کیے گئے ہیں تاکہ اس جلوس کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جا سکے آن لینڈ بھی اس جلوسوں کو منیٹر کیا جا رہا ہے سب سے جو بڑی اہم بات ہے وہ انجمان تاجران اور اس کے ساتھ ممبران امن کومیٹی اور اس کے ساتھ سی پیل سی کے چیئرمین وہ بھی اپنے ممبران سمیت پوری طرح مترک ہیں تاکہ کسی بھی ناخشکوار واقعے سے نبٹا جا سکے اور امن و امان کی صورتحال بھی برقرار رکھی جا سکے میرے ساتھ شیخ محمد عیوب چیئرمین سی پیل سی ہیں صدر انترسیمیا کیئر سنٹر کے وہ ہمارے ساتھ اس وقت جلوس کے ساتھ تشانہ بیشانہ چل رہے ہیں اور ممبران امن کومیٹی بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں ان کی آپ سے بات کرواتے ہیں کہ وہ اس شب ایشور کے موقع پر اور یوم ایشور کے موقع پر اس محرم کے حوالے سے کیا میسے دیتے ہیں سر آپ جلوسوں کے ساتھ اکثر نظر آتے ہیں سارے انجمان تاجران ممبران امن کومیٹی آج کا جو اہم جلوس ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے کل بھی جلوس برامت ہوں گے جو کہ یوم ایشور کی ہیں اس حوالے سے کیا میسے جو گا آپ جی بہت شکریہ جناب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ڈسٹرک بکھر یہ کے پی کے اور پنجاب کے سنگم پر واقع ہے اس کی وجہ سے اس کو ہر وقت حساس ظلوں میں رکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری ظلائی انتظامیہ ہمیشہ چوکنہ رہتی ہے اور اس وقت بھی ہمارے آج کے اس محرم میں ڈی پیو صاحب بھی موجود ہیں اور ڈپٹی کمیشنر صاحب بھی موجود ہیں اور یہ ہر فورم پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جتنے مقاطب فکر کے علماء ہیں وہ ایک گلدستے کی معنی جو ہے انتظامیہ نے اپنے ساتھ پر ہوئے ہیں جس کی وجہ ہے کہ اس وقت ہمارا بکھر جو ہے یہ آج ہمارا مین جلوس ہے اور الحمدللہ کل ایک دن ہمارا باقی ہے اللہ کے کرم سے اب تک ہمارا تمام جتنے بھی ایونٹس ہیں بڑے امن امان سے گزرے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا کل آخری دسویں محرم کا دن بھی انشاءاللہ انتظامیہ اور تمام مقاطب فکر کے اس جوش اور جذبے اور پیار محبت جو آپس میں انتظامیہ اور مقاطب فکر کے تمام علماء نے آپس میں قیم رکھا ہوا ہے الحمدللہ ہمارا یہ محرم بھی بہت آفیت سے خیریت سے گزرے گا تمام بہمی اخوت بھائی چاری کی فضاء قیم ہے تمام مقتب فکر کے لوگ مل کر محرم منا رہے ہیں تو وہاں امن کے لئے بھی اپنا کردار ادا کریں شیخ محمد عیوب کی بھی بات سنی آپ کی دیگر جو رہنما ہیں یہاں پہ جو جلوس کے ہمراہ ہیں ان کی بھی بات کرواتے ہیں آپ تک کہ ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں ہمارے ساتھ تارک حمید ملک صاحب مجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ محرم کے حوالے سے یوم اشور کا آج جو جلوس ہے وہ مقرر کردہ رسوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواند وہاں ہے آپ بھی مجود تھے آپ شانہ بشانہ چل رہے ہیں جلوسوں کے ساتھ کل یوم اشور کے بھی جلوس ہوں گے سیکورٹی کے انتظامات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں انتظامیہ کی کارت کردگی کو اور منتظمین کی حوالے سے جلوس کے حوالے سے بکھر کے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے جی جو ڈپٹی کمیشنر صاحب اور ڈی پیو صاحب کی طرف سے جو سیکورٹی کے انتظام آیات ہیں وہ انہوں نے اپنا جو ہے نا دلچسپی سے میں کہوں گا کہ انہوں نے سیمنٹ کو وہ کور کر رہے ہیں اور اس ٹیم اسلام بھائی دو معاملات چل رہے ہیں ڈسٹرک بکھر میں ایک طرف فلڈ ہے اور دوسری طرف محرم ہے اور خصوصا میں اپریشیڈ کروں گا دونوں ہیڈز کو ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد عوان صاحب اور ڈی پیو محمد نوید قریش صاحب کہ وہ دن رات کوشش آئے ہیں بکھر کے امن کے لیے ان کی ٹیمیں بھرپور کردادا کر رہی ہیں تو سکورٹی کے حوالے سے میں بات کروں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلویس کی زلہ بھر میں بھاری نفری ترنات ہے ہائی الیڈ جگہ پہ جو ہے وہ رینجر ڈیوٹی دے رہی ہے اور بیک اپ کے لیے دو کمپنیز بھی ہیں آرمی کی اور اسی طرح ہم سکورٹی کے لوگ بھی شامل ہیں اگر بات کروں میں آج کی جلوس کے تو خاصا اچھے انتظامات ہیں جو مقامی سکورٹی کے لوگ ہیں جو اہل تشریع تنظیموں کے ہیں وہ اپنی بھرپور ڈیوٹی دے رہے ہیں چیک اینڈ بیلنس کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ سی سی ٹی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور یہاں کے مقاتب فکر کے جو میں بات کروں وہ بہت اہم ہے تمام مقاتب فکر ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں یہاں دیکھیں تو سبیلیں اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے لگائی ہوئے ہیں جلوس کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کئی جگہ لنگر اور نیازوں کے احتمام کر رہے ہیں اور تقریبا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بھائی چارے کا وہ سمانہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علاقے میں امن ہے بھائی چارے کی فضا قیم ہے حسین رب کا حسین سب کا جگہ جگہ سبیلو کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے تو وہاں سنت برادران کی طرف سے اور دیگر مسالے کے لوگوں کی طرف سے بھی لنگر نظر و نیاز کا احتمام کیا جا رہا ہے اور جو لوگ ہیں ان کی توازو کی جا رہی ہے اور لوگ ٹھنڈے مشروبات پی کر بھی شدہ کربلا کی جو ہے وہ پیاس کو یاد کر رہے ہیں تارک امید ملے کا یہ کہنا تھا کہ سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں تام ڈیپٹی کمیشنر بکر ڈاکٹر نور محمد آوان کی جو جو کوشش ہے اور ڈی پیو بکر محمد نوید کی ان کو انہوں نے سراحہ بھی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے دیکھنے میں ہے کہ سیکورٹی کے فول پروف انتظاماتیں گئے ہیں داجل چیک پوسٹ بھی ٹیفے کے لیے بند کر دی گئی ہے دریائی رستے بھی سیل کے گئے ہیں چھتوں پر بھی جو ہے وہ پولیس ایلکار تینات ہیں تو باقی جو رستے ہیں انہوں نے شیعہ رضاکار تنظیموں کی بھی تریف کیا انہوں کا یہ کہنا تھا کہ جو شیعہ رضاکار تنظیم ہیں وہ بھی لوگوں کی تلاشی لے رہے ہیں ازادران امام حسین علیہ السلام کی اور وہ بھی کڑی نگرانی کر رہے ہیں اور بعد ازا انہ جلوس میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں دیگر مکتب فکر کے لوگ بھی اور اتاجران بھی ممران امن کمیٹی اور بھی ہمارے ساتھ مجود ہوں گے زہرین بھی مجود ہوں گے ازادران ان کی بھی آپ تک بات پہنچائیں گے کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے کیا میسیج دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام تمام مسلمانوں کے لیے ایک عقیدت کا اور ایک غم کا مہینہ ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کی طرح بکھر میں بھی کہتے ہیں ڈیلی بیسز پر ڈیفرنٹ جلوس اور مجالس کا اتمام کیا گیا تھا اس کے انتظامات کے لیے ہم ہر وقت یہاں پہ مجود رہتے ہیں اور مینسپل سرویس سے لے کے سیکیورٹی اور جو ڈیگر انتظام ہیں وہ ہر طرح سے مکمل کیے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر صاحب ڈی پیو صاحب چاروں تحصیلوں کا خود جائزہ لے رہے ہیں اور ہم کل رات بھی یہاں پہ مجود تھے آج بھی یہ جلوس جو ہے رات چار بجے تک چلتا رہے گا اور اس کے اختتام تک ہم یہاں پہ مجود رہیں گے تاکہ ازاداروں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے تاکہ ازاداروں کو جو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے جلوس کے اختتام تک جو ہے وہ سیسنٹ کمیشنر بکھر بھی اور اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر بکھر جلوس کے امرار رہیں گے اس وقت بھی جو ہے وہ ڈیپیو بکھر نے بھی ویزٹ کیا ہے اور ڈیپٹی کمیشنر بکھر نے بھی ویزٹ کیا ہے جلوس کے رسلے میں تمام افسران بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ممران امن کومیٹی بھی چل رہے ہیں اور جو ازادران امام حسین علیہ السلام ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شدہ کربلا کو خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں جلوس سبح جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا اور یوم اشور کا دوبارہ جو ہے وہ جلوس برامت ہوگا جو کہ دوبارہ اسی روٹ سے ہوتا ہوا شام کے قریب جب کوٹل امام میں اختتام پذیر ہوگا دیگر لوگوں سے ازادران سے بھی آپ کی بات کرویں گے کہ وہ کیا کہیں گے آج کے حوالے سے کیا میسے دیتے ہیں ان کی بھی آپ سے بات کرواتے ہیں مرکزیل سانسدار قلب عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزیل سے ان سے جان لیتے ہیں کہ آج محرم کے حوالے سے شب اشور کے حوالے سے کیا میسے دیتے ہیں انتظامات کے حوالے سے مطمئن ہیں نئی مطمئن کیا کہیں گے شاہدی کیا کہیں گے آج شب اشور کا جلوس ہے یقیناً ایام غم منع جا رہے ہیں اور شدہ کربلا کی پیاس کو بھی یاد کیا جا رہے ہیں شدہ کربلا کو خراجی حقیدت بھی پیش کر رہے ہیں انتظامات بھی آپ نے دیکھیں آپ جلوس کے بانی بھی ہیں کیا کہیں گے آج سب سے پہلے یہ مسافر دن تھے ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں محرم کا یہ دس دن تھے آج یوم شور ہے مظلوم کربلا کی آخری رات ہے چند دنوں کا مہمان مظلوم کربلا یہ ہزاروں کی تعداد میں آپ سمندر دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں یہ ازادار یہ ہماری خواتین سینہ کو بھی کر رہے ہیں ماتم ہویا خانی کر رہے ہیں ہمارے ازادار ماتمی نوہ خان اپنیاں ڈیپٹیاں دے رہے ہیں میں سکوٹی کے حوالے سے ڈیپیو بکھر صاحب نے بہت اچھے انتظامات کی ہیں اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ پورے پاکستان میں خصوصا ہمارے بکھر میں دعا ہے میری کہ یہ آج رات کا جلوس ہے یہ پور امن طور پر اختتام پذیر ہو صبح جو جمعی اشورہ کا جلوس ہے اس کے لئے بھی دعا گوھیں بکھر کے اے علماء کرام ممران امن کمیٹی انجمن تاجران یہ سب ہمارے ساتھ بھر پورت امن کر رہے ہیں میری تو دعا ہے کیونکہ اٹھارہ سو ساڑھ سے ہم آ رہے ہیں یہ چھٹی پشت سے میں آ رہا ہوں اس سے پہلے میرے والے سے سبتہ نکویک ان کی بڑی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خرید کے رحمت کریں اس کے بعد یہ مشن ہے اور جب تک دمے دم ہے یہی اپنے بچوں کو بھی کہہ کے رہے ہیں کہ یہ ہمارا بکھر کا محبت جیسا پیار محبت امن جہاں سے ہم گزرتے ہیں جہاں ہمارے تھلہ جاتے ہیں اندرونے شہر میں وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہمارا ایک اہل تشریعہ ایک گھر بھی نہیں ہے جہاں ہمارے تھلہ جاتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے لئے بیٹھ کے کھول دیتے ہیں سبیلے لگا دیتے ہیں ہمارے ساتھ بھرپورت آمن کرتے ہیں ایڈمیسٹیٹر ولید بیگ صاحب مسلسہ رابطے میں ہیں جلوز جہاں سے آغاز ہوئے تھلہ مرید مہدی پر تو کچھ گزارشات تھی لیٹس کے حوالے سے میں نے انہیں نشان دے ہی کی ہے کہ جو رات کو ناؤ مرم کی رات کو جہاں میں کمی بیشی تھی انہوں نے وہ پوری کر دیا ہے روٹس کے صفائی کے حوالے سے بھی ان کے جو چھوٹے ملازمین ہیں عملہ صفائی وہ بھی بھرپورت آمن کر رہا ہے اور باقی جو روٹس کے حوالے سے کٹ وغیرہ تھے تو وہ بھی فل ہو گئے ہیں تو میں مطمئن ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرماوے اللہ تعالیٰ میڈیا کا میں بہت شکر گزاروں کہ وہ جکہ محرم سے لے کر اب تک جو حسین بادشاہ کا جو پیغام ہے اس کی قربانیاں کو اجاگر کر رہے ہیں آل محمد کا صدقہ مولا میڈیا کے تمام جتنے بھی صحافی ہیں میری دعا ہے کہ مولا ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے ہماری سکورٹی اہلکاروں کو حفظ امان میں رکھے ہمارے مختیار فورس کے جوانوں کو تنظیم جہازارہ کی بچیوں کو ان سب کو جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ حفظ امان مولا آپ کو بھی سلامت رکھے مرکزی لسانسدار سید قلب عباس کا یہ کہنا تھا کہ سکورٹی انتظامات بہت اچھے ہیں ہم ان سے مطمئن ہیں اور انتظامی امور کی حوالے سے جو کامیت ہی وہ ہم نے انتظامیہ کے نوٹس میں جو ہی دی تو انہوں نے ہمارے مسائل حال کی ہیں جو شب اشور کا جلوس ہے وہ اپنی منزل کی طرف روان دوا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کال صبح دوبارہ جو ہے ایتھلہ مرید مہدی سے یوم اشور کا جلوس برامد ہوگا ان کے ساتھ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ ہم پورا سال نوازلزو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ان دینوں کو یاد کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جب یکم محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہم اپنے بچوں اپنی بہنوں اپنی بچیوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ ہم یہ غم مناتے ہیں اور شدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں شب اے شور کے جلوس کے حوالے سے آپ نے ابھی برگزی لسانسدار سید کلبِ عباس کی بات سنی ہمارے ساتھ مجود ہیں زلی صدر انجمان تاجران ممبر کورمان کمیٹی رانہ محمد اشرف صاحب جو اس وقت بھی جلوس کے ساتھ ہیں اور گزشتہ رات بھی جلوس کے ساتھ ہیں پہ یکم محرم سے لے کے اب تک انجمان تاجران کا جو رول ہے پولیس کے ساتھ ازامی کے ساتھ وہ بھی قابلِ تعریف ہے قابلِ تحسین ہے میرے ساتھ رانہ محمد اشرف صاحب مجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں آج کے حوالے سے اور محرم کے حوالے سے کیا میسج ہوگا کل یومی اشور بھی ہے اشابی اشور کا جلوس کے ساتھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک تعلق انجمان تاجران کا تو بھائی ہنیب مرحوم اللہ جل نصیب کرے اس کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پورے ضلع کی انجمان تاجران انتظامیہ کے ساتھ ہراول دستہ کا کام کرتی ہے اور ہر اس جگہ پہنچتی ہے جہاں پر ضرورت ہو یا نہ ہو وہاں ہر ڈیوٹی دیتے ہیں اور کس لیے دیتے ہیں کہ اس شہر کے امن کے لیے اس اپنے ضلع کے مستقبل کے لیے اپنے ضلع کی اچھائی کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یقین دلاتا ہوں جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے ڈی پیو صاحب ڈی سی صاحب اور پوری انتظامیہ جو ان کے مطاعت عملہ ہے بھرپور طریقے سے انہوں نے اچھے طریقے سے فل کورنگ کی ہوئی ہے کسی قسم کا کوئی کمی نہیں ہے تو یہ بھی میں خراج تحسین پیش کروں گا ڈی سی صاحب کو ڈی پیو صاحب کو اور ان کے تمام ٹیم کو اور اپنے ضلع کے صحافیان کو بھی اسلام خان صاحب آپ کو بھی اور دوسرے سامام ساتھیوں کو کہ آپ لوگ بھی دن رات کوری دے رہے ہیں اور بڑی اچھائی کی طرف لے جا رہے ہیں اور یہی اچھائی آپ کی اللہ تعالی اس کو عجر دے گا انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انجمن تاجران جہاں بھی ضرورت پڑی زلہ کے امن کے لیے شہر کے امن کے لیے بکھر کے امن کے لیے پہلے بھی خدمات سارا جہاں ہم دیتی رہی ہے دے رہی ہے اور انشاءاللہ ہم تاہیات ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی یہ خدمات سر انجام دیں گے اور یہ کسی پر ہمارا حسان نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنے اوپر اور اپنے عوام پر جو ہے نا کوئی حسان نہیں ہے بلکہ ہماری یہ ڈوٹی میں اور فرائز میں شامل ہیں انشاءاللہ ہمارے فرائز میں شامل ہے زلے کا امن جان سے زیادہ بھی عزیز ہے اور تمام انجمن تاجران جہاں بھی ضرورت پڑی وہ جو امپیدار امن کے لیے بہمی اخوت بھائی چارے کے لیے بھرپور اپنا کردار ادا کریے اور آنے والی نسلوں تک بھی یہی میسج ہوگا جیسے میرے محروم بھائی رانا محمد نیف نے یہ اقدامات کیے تھے اور صفحہ اول میں رہے میں بھی اپنا جو ہے شانہ بشانہ عوام کی خدمت کے لیے اور بکر کے امن کے لیے تمام مسالے کے لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں انجمان تاجران کے زلائی صدر محمد اشرف کا یہ بھی کہنا تھا کہ زلائی پولیس ڈیپٹی کمیشنر بکھر ڈکٹر نور محمد امان اور ڈی پیو بکھر محمد نوید اور زلائی افسران انہوں نے بھی بہترین انتظامات کی ہیں جو کیمسکورٹی سے بھی مطمئن ہیں اور ممران جو امن کمیٹی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور تمام مسالے کے لوگ ہمارے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں اس زلے کے امن کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے رہے ہیں رات کے وقت ہو یا دن کے وقت بھی ہم انشاءاللہ ان جلوسوں اور مجالس کے ساتھ اور باقی جو بھی ایونٹ جو مذہبی ایونٹ ہیں یا کوئی دیگر تو ان کے ساتھ ہم انجمان تاجران کے پلیٹ فارن سے بطور امن کمیٹی امن کمیٹی کی ممبر کے طور پر بھی جو ہے آپ کے ساتھ رہیں گے اس زلے کے امن کے لیے اور زلے کی تعمیر و ترقی میں اپنا قدار ادا کرتے رہیں گے نیکس بھی آپ ازادران امام حسین علیہ السلام ممبران جو امن کمیٹی ہیں یا دیگر لوگ باہر مجود ہوں گے ان کی بھی آپ تک بات پہنچائیں گے کہ وہ اس بارے کیا کہتے ہیں کہ آج شبیہ شور کا میرا علمہ والا بینا دل سوچ کے کوئی سکرے نا میرا علمہ والا بینا